میاں والی اربیس پر حملے کا زمداد کون تھا؟ جیلوں سے خطرناک تحشک گردوں کو کس نے چھڑایا؟ سینٹیز گاس میں خطاب کے دوران سابق وزر خزانہ اسحاق کیار نے نئے سوالات کھڑے کر دیئے اسحاق کیار نے سوالات کرتے کہا کہ جیلوں سے خطرناک تحشک گردوں کو کس نے افغانستان بھیجا؟ تاپنے دیگی راہنما نے اپنی ہی حکومت کی کاج کردے کی فریق گنوا دی ملک کے اندر کلین اپ کرنے کے لیے ردر بحضر کے پاس رد الفساد کو شروع کیا گیا تو رویٹ دی کنٹری انٹیریئر میں اور انٹرنل صوبوں میں کوئی اس قوم کو بتائے گا کہ وہ کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تمام ایک یوٹرن پالیسی جو ہم نے لی جو ان کو انگیج کیا جو ہارڈن کرنلز جو ہارڈن ٹیرنس تھے ان کو ہم نے ریلیز کیا پاکستان کی جیلوں سے رہا کروا دیا تو اس کے بعد ایک اپرائز ہوتی جاری ہے بند نہیں ہو رہی اب بات کریں گے گزہ کے حوالے سے تو گزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا اسرائیل نے گزہ پر بیس بڑے حملے کر دیئے ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ساکت اکٹوبر سے اب تک اسرائیل ایک ہزار ایک سو اٹھارہ بڑے حملے کر چکا ہے شہادتوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی دس لاکے قریب افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور اور انباز کے منتظر 35 روز ہو گئے دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کو جنگی جرائم سے نہ روک سکا اسرائیل تیاروں کے ذریعے آسمان سے بارود برسا رہا ہے زمینی کاروائی کے ذریعے فلسطینیوں کی زندگیوں کو ختم کر رہا ہے شمال ہو جنوب ہو یا مغرب اسرائیلی تیارے اب غزہ کے اسفتالوں کو چاروں سم سے نشانہ بنا رہے ہیں الچپ انڈونیجین اسفتال الناسر چلڈن اسفتال اور الاقصہ میڈیکل کلینک پر چوبز گھنٹے میں کئی کئی حملے کیے گئے بے گھر اور زخمی افراد اپنے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو یاس کے تصویر بنے معصوم بچے دنیا سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کیا ہم صرف مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بزارت سہت کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک دس ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد شہید ہو چکے ہیں مرنے والوں میں چار ہزار چار سو بارہ بچے دو ہزار نو سو اٹھارہ خواتین جبکہ چھ سو سرسد بزرگ شہرید شامل ہیں چھبیس ہزار نو سو پانچ افراد زخمی ہیں ایک سو پچانوے ڈاکٹرز اور طبی عملہ بھی اسرائیلی بمباری کی نظر ہو چکا ہے اسرائیل نے اب تک اکی آون ایمبولنسز کو تباہ کیا ایک سو تیس ہیلتھ کیر فیسلیٹیز اٹھارہ اسفتال چیالیس ہیلتھ کیر سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج نے مساجد کو بھی نہ چھوڑا تاک تاک کر مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے